امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر ساتھ نیم نیم ایک پیدائشی مخیر شخص کی سیر اپنی کمیونیٹی میں تعلیم کی اقصہ تقسیم مالیات کی حدود کے بغیر خلاق و پور کرنے کے لئے پور عظم ہے زیمل کو اپنی نیک راستے میں متعدد رکافتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ذاتی زخموں سے لے کر جاگیر دارانہ اسٹیبلشمنٹ تک ہر چیز اسے گمراہ کرتی نظر آتی ہے کاشیف انور نے اسٹرامے کو لکھا ہے شہزاد کاشمیری نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے اسٹرامے کو پرڈیوز کیا ہے اسٹرامے کی کاسٹ میں سید جبران ماورہ حسین ارسلان نصیر حانی تاہا مریم نفیس اور امیر گیلانی شامل ہیں نمبر چھے جیسے آپ کی مرضی جیسے آپ کی مرضی ایک ناقابل یقین کہانی ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص فیصلہ کن معاشرے کے دباؤ میں آ جاتا ہے تو اسے اپنے رویے کو کیسے بدلنا پڑتا ہے مکال ذلفکار بحیث شہری ایک رشماتی اور ذہین بزنسمن ہے جس کا تعلق آلہ طبقے سے ہے لیکن وہ آسانی سے دوسرے لوگوں کی رائے سے متاثر ہو جاتا ہے دوریب شاہ سلیم بطور علیزہ ایک پیاری اور سیدھی سادھی متوسط طبقے کی لڑکی ہے جو اپنی پریشان کن شادی سے گزرنے کی کوشش کرتی ہے نتاشا کے طور پر کرن ملک شہری کی بہن نتاشا ایک مضبوط سر والی خاتون ہے جو اپنے گھر پر مکمل کنٹرول رکھتی ہے علی سفینہ بحیثیت میرب نتاشا کا شوہر ہے جو بہت فرما بردار ہے اور مکمل طور پر اس کے کنٹرول میں ہے اور اپنے سسرال کے ساتھ ہی رہتا ہے شہری اور علیزہ ایک بظاہر کامل جوڑا جو حسد اور نارسسٹ کی ہانے پر ٹوٹنا شروع کر دیتا ہے آخر میں کیا شہری اپنی حیثیت کو اپنے رشتے سے زیادہ اہمیت دے گا نمبر پانچ جھوک سرکار محبت اور انصاف کی بقا کی پکڈنڈی طاقت اور اسرور سوک کی بھول بھلائیاں میں پھانس کر جھوک سرکار ارسلان کی راہ میں حائل تمام رکاوتوں کو چھیدنے کی کہانی کو ظاہر کرتی ہے ازادی کے مشن پر قائم ایک ثابتے قدم آدمی کا دلکش سفر دیکھے حاشم ندیم نے اسے لکھا ہے سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے اسٹرامے کو پرڈیوس کیا ہے اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں فرہان سعید اور ہبا بخاری شامل ہیں نمبر چار جنت سے آگے جنت سے آگے شناخت کے موضوعات ذاتی خواہشات اور دوسروں کو ایڈلائز کرنے کی ممکنہ نتائج کی خوج کرتی ہے یہ کہانی جنت اور تبسم کے سفر کی پیروی کرتی ہے جب وہ اپنے خوابوں رشتوں اور اپنی حقیقی ذات کو دریافت کرنے کے موروسی چیلنجز پر تشریف لے جاتے ہیں تبسم ایک خوبصورت اور شفیق نوجوان لڑکی ہے وہ بے لوز طریقے سے اپنے خاندان کے ہر فرد کا خیال رکھتی ہے اور یہاں تک کہ اپنے پڑوس کے بچوں کو ٹیوشن دے کر ان کی مالی مدد کرتی ہے اگرچہ وہ ایک سادہ زندگی گزارتی ہے لیکن ایک چیز ہے جو اسے بے اپنا خوشی اور تحریک دیتی ہے ٹیلی ویزن پر جنت کا موننگ شو دیکھنا نمبر تین جیون نگر ڈراما سیریل جیون نگر کی کہانی جیون نگر نامی قصبے میں رہنے والے لوگوں کے گرد گھونٹی ہے ببر شاہ جیون نگر کے لوگوں کے لئے امید ہے جنہوں نے انہیں تمام گنڈوں سے بچایا ہے ڈرامے میں سنفی دھکیا نوسی تصورات شناخت کے بہران اور سماجی طبقاتی تقسیم جیسے مسائل کے معاشرے پر اثرات کو بہت خوبصورت انداز میں قید کیا گیا ہے ڈرامے میں سحیل احمد اور رابیہ بٹ نے بل ترتیب ببر شاہ اور منی کا کردار ادا کیا ہے نمبر دو سیاہ سیاہ ڈراما سیریز کی کہانی میں خوفناک چھوٹی کہانیاں دکھائی جاتی ہیں ناظرین اس سیریل میں اپنے پسندیدہ اداکاروں کو شاندار اداکاری کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہانیاں ماکوف الفطرت، سنسنی، کومیڈی اور تفریح سے بھری ہوئی ہیں نمبر ایک گناہ گناہ ایک طاقتور زمیدار ملک حیات خان کے گرد گھومتا ہے جو خود کو اس وقت ایک بیبس حالت میں پاتے ہیں جب اس کی بیوی گل نور اپنے بیٹوں کے ٹیوشن ٹیچر احمد کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تسلی کی تلاش میں ملک کے سسرال نے ایک تجویز پیش کی کہ وہ اس کی دوسری بیٹی گل مہر سے شادی کر لے اور ہیچ کی چاہتے ہوئے ملک اپنے پیچھے چھوڑے گئے بچوں کی خاطر راضی ہو جاتا ہے تاہم پیچھیدگیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ایک پور عظم ایسے چوس بیہا جائے وکوا میں داخل ہوتی ہے وہ اس کیس کی تفتیش شروع کرتی ہے اور ایسے شواہت سے پردہ اٹھاتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ گل نور کی گمشدگی محض آنکھوں سے ملنے والا ایک دھوکہ ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولنے شکریہ